ہیلو فرنڈز ہو آر یوں یو آر واشنگ ٹی ایس نالی ٹی وی چینل ویلکم تو می یوٹیوب چینل فرنڈز ٹوڈے ویلڈیسکس آباوٹ دی ریپیٹیشن پرابلم انڈیری انیمالز دوستو ٹی ایس نالی ٹی وی چینل کی ٹیم کی جانب سے اپنے تمام معزز ناظرین اور سامین کو اسلام علیکم فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم جانور کے بار بار ہیٹ میں آنے اور گبر نہ ہونے کی وجوہات پر ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جانور بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے پریگنٹ نہیں ہوتا یعنی گبر نہیں ٹھہرتا تو فرنڈز اس ٹاپک پہ ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے کہ آپ کا جو جانور ہے وہ بار بار ہیٹ میں آ رہا ہے وہ گبر نہیں ٹھہرتا تو اس پہ آپ دیسی ٹوٹ کے کون کون سے اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی ساری وجوہات بتائیں گے اور ایک دیسی ٹوٹ کا بھی بتائیں گے کہ جس کے استعمال سے تقریباً 50 to 80% جانور جو ہیں وہ کنسیو ہو جاتے ہیں یعنی پریگنٹ ہو جاتے ہیں تو ویڈیو شروع نیس پہلے آپ سے ادارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنلی سے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ اس پر لائک ویڈیو کو لائک بھی کریں کومیٹس میں ہمیں بتائیں بھی تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ آپ ہمارے چینل سے کتنے سیٹیسفائی ہیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جانور کے بار بار ہیٹ میں آنے کی وجوہات فرنڈز جانور کے وقت پر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت جیری سے منسلک لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل چیز ہوتی ہے بچوں کی پدائش میں تسلسل اور دودھ کی پیداوار ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جس پر فارمر کے پرافٹ کا مکمل دارومدار ہوتا ہے بازگا جانور سیمن رکھوانے یا کراس کرانے کے بعد دوبارہ ہیٹ میں آ جاتا ہے اور یہ سلسلہ مستقل جاری رہتا ہے جس کی وجہ سے فارمر یا کسان دل برداشتہ ہو کر اپنے نسلی جانور کو جو اس نے دو سلاکھا یا تین لاکھا خریدا تھا گوست کے بھاؤ بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے بار بار ہیٹ میں آنے والے جانور ایسے جانور ہوتے ہیں جن کا ہیٹ سرکل بالکل نارمل ہوتا ہے بعض اوقات ایسے جانور ہر طرح سے نارمل نظر آتے ہیں اور کسی قسم کی ابنارمٹی یا ابنارمل مادے کا اخراج تک نہیں کرتے جانور کے بار بار ہیٹ میں آنے یا پھر جانے کی بہت ساری وجوہات ہیں ان میں سے چندے کا آپ کو بھی بتاتے ہیں آپ سن لیں اس ویڈیو میں کہ بعض اوقات جانور کافی موٹا ہو جاتا ہے اور بچہ دانی پر چربی کی چلی سی چڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے جانور پریگنٹ یا کنسیو نہیں ہوتا اور وہ کنسیو ہونے میں ناکام ہو جاتا ہے نمبر دو بچہ پیدا کرنے کے عمل میں خرابی جانور میں بچہ پیدا کرنے کا ایک پورا سسٹم کام کرتا ہے جس میں بچہ دانی میں انڈے کی بڑھوتری نر کے مادہ تولید کو صحیح جگہ تک پہنچانا سپرم کا ایک کے ساتھ ملنا کہ عمل اور بچے کی بنیاد رکھنے کے پورے نظام کو کنٹرول کرتا ہے اس پورے نظام میں کسی بھی قسم کی خرابی بچہ بننے کے عمل کو روک دیتی ہے نمبر تین رحم کی کمزوری نمبر چار رحم کی اندرونی جلی کا کمزور ہو جانا رحم یا یوٹرس میں انفیکشن کے وجہ سے فاسد مادوں کا جمع ہو جانا رحم یا یوٹرس کی سوزش آتا ہے اس کا جلدی پھر جانا یا سخت ہوگر دیر سے پھٹنا اور اس کو ہم سسٹک اویرین ڈیجنریشن بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈے کا دیر سے بننا بچہ دانی کے مسائل بعض اوقات پروجسٹران ڈیفیشنسی کا باعث بن جاتا ہے جس سے جانور دوبارہ ہیٹ میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جانور میں کیلسیم کی کمی جب جانور میں کیلسیم مگنیشیم آئرن یا ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے تو وہ جلدی ہیٹ میں نہیں آتا آگے ہے جی ہیر میں آری سیمن آپ اگر جانور کو آرٹیفیشل انسیمنیٹ کرواتے ہیں یعنی آپ ٹیکہ رکھواتے ہیں بیپ جی سے کہتے ہیں سانٹ سے آپ کراس نہیں کرواتے تو وہ اگر ہیر میں آری ہوں یا ان کی جو وقت ہے وہ نکل چکا ہو وہ اکسپیر ہو گئے ہوں یعنی وہ زندہ نہ ہو تو اس سے تو جانور نے پھر آپ کو بتا ہے نہیں ہونا پیگنٹ وہ ہوئی نہیں سکتا تو بعض ڈاکٹر ایسے کرتے ہیں کہ وہ پیسے لے کے جو غیر میں آری سیمن ہوتے ہیں وہ رکھ دیتے ہیں اور وہ فارمر کی نینت کا خیال نہیں کرتے سیمن کا صحیح طور پر اور صحیح وقت میں نہ رکھنا بعض دفعہ جو مالک ہوتا ہے اس کو اپنے جانور کے ہیر سرکل کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ صحیح وقت پر اور صحیح طور پر وہ سیمن رکھوانے میں ناکام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی جانور پریگنٹ نہیں ٹھہرتا ٹھیک ہے اگر جانور بار بار ہیٹ میں آئے تو اس کی بچہ دانی کی صفائی اور مکمل چیک اپ تب سے پہلے کرانا ضروری ہے تاکہ اصل مسئلہ تشخیص ہو کر اس کا علاج کرائے جا سکے احتیاط اور ٹوٹکے آپ کو ایک ٹوٹکہ آپ کو بتا دیتے ہیں دو احتیاط بھی اب سن لیں کہ جانور کو اگر آپ سیمن رکھوانے ہیں تو آپ نے کہہ کرنا ہے سیمن رکھوانے یا کراس کرنے کے دو گھنٹے بعد تک کھڑا رکھیں ٹھیک ہے اسے بیٹھنے نہ دیں جانور کی کمر پر کچھ دیر پانی ڈالیں جانور کو تھوڑا جلدی جلدی سے تھنڈا کرنا کے لیے کچھ تھنڈی چیزیں اسے کھلائیں اس کی جو کمر ہے اس پر آپ تھپ تھپکیاں دیں تھپ تھپائیں یا کسی چیزیں تھوڑا سا اوپر سے اسے ڈانڈ دیں اب ٹوٹکہ جو ہے وہ بھی سن لیں دیسی اس میں کہہ لیں میں نے جیسے کہ پہلے بتایا یہ پچاس اسی فیصد تک کام کر جاتا ہے کہ پیسیوی مہندی آپ نے دو سو پچاس گرام سرسوں کے دو سو پچاس گرام میں ملا کر کراس ہونے کے فوراں باد جانور کو دے دینی ہے ٹھیک ہے یا بھر آپ دو سو پچاس گرام مہندی ایک لیٹر پانی میں گھول کر اور اس میں پچاس گرام پوٹاشیم نائٹریٹ جسے کلمی شورہ بھی کہتے ہیں ملا کر آپ نے فوراں پلا دینا یہ بھی اس میں مفید ہے تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ